ماملہ زلے کے پچھوڑ انوویبھا کے بھونتی قصبی کا ہے جہاں لگتا نکلی خات بیچنے کے شکایتیں کسان آئے دن کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی پر کارواہی پرشاستن دوارہ نہیں کی گئی شانیبار کو پچھوڑ انوویبھا کے املیہ گاپ کے ایک درجن سے ادھی کسان ایک ٹریکٹر ٹولی میں خات بھر کا پچھوڑ پہنچی اور ادھی کاریوں سے کارواہی کرنے کی مانگ کی ہے کسانوں کا کیانا ہے کہ اس خات کو اب ہم اپنے گاؤں سے کرشی بھاک کے کاریالے پچھوڑ لے کر آ رہے تھے تو بھونتی کے بھونتی کے بھونتیوں نے ہم کو راستے میں روک کر ماملہ رفع دفع کرنے کی بات کہہ رہے تھے کسانوں نے یہاں بھی بتایا کہ اپرکت خات کو فصل میں دینے سے ہماری فصل صحیح سے انکرت نہیں ہوئی ہے وہیں وارڈ کرمانگ پندرہ سے زلہ پنچہ سدہ سے منی رام لودھی نے بتایا کہ پورو میں بھی ویپاری رام نواز بریحہ کی شکایت ہم نے سمبندت ادھیکاریوں فرد تھانے میں کی تھی لیکن ابھی تک کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے اور یہ ویپاری لگاتا خات بیچ کا کسانوں کو ٹھگ رہے ہیں سوطروں کی مانے تو ان ویپاریوں کو خات کوئی شیپوری میں دیبک نام کا ویپاری ہے وہ خود خات کی سپلائی کرتا ہے سوطرہ نقصان ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کی سکایت کی ہے آپ نے ہم نے سکایت کی کس سے ہم بہتی تھانے گئے وہاں آبے دن بیا وہاں سے پر ہم پشور آئے کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے کوئی کارواہی نہیں ہوئی ہے کوئی سنہی نہیں جا یہ نکلی خواب بیچا جا رہا ہے دکانداروں دورہ جس سے کسانوں کو کبھی نقصان ہے کیا کہنا ہے اس بارے کرسی بھاگ پشور کے جو بھی ادکاری ہیں کسانوں کے لئے یہ کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی سمدہ مہیا نہیں ہو پاری ہے بیوپاری جو ہیں رات دن نکلی خواب کا بیوپار یہاں پشور انبھاگ کے اندر چلا رہے ہیں اور کسانوں کو کافی اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور دو چار بار ان کی سکایت ہے تھانے سے لے کے اور جلا ادکاری تک کر دی گئی ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی دنڈاتمک کارواہی ان کے دوبارہ نہیں کی گئی ہے اور جو بھی ابھی کسان آج میرے سنگیان میں یہ معاملہ پھر پناہ آیا تو میں نے ان کو سمپل یہ املیا گاؤں سے خواب کان سے لیا ہے بہتی بہتی بیوپاری منڈل سے کس دکاندار سے یہ رامنباس برہا کے یہاں سے نکلی خواب دیا ہے رامنباس گپتہ برہا ہے اور اس سے نکلی خواب دیا جا رہا ہے اور آج وہ جب سیمپل لے کے پچھور میرے پاس آ رہے تھے ٹیکٹر میں یہ خواب لے کے تو ان کو سبھی بیوپاری بھائیوں نے آ کر اور یہاں بیچ میں ان کو لے دے کے معاملہ سلٹانی کی بات کی ہے اور جب وہ ایسی بات ہوئی نوک چوک ہونے لگی تب میں وہاں پہنچا ہوں موقع پر اور وہاں سے میں یہ یہاں پر سبھی لوگوں کو لے کر آیا ہوں کیا چاہتے ہیں میں ان کو تتکال پرحاب سے کاروائی چاہتا ہوں اور چت کاروائی جو ہوتی ہے پرساسنک وہ کاروائی ان پر کی جائے دکانداروں پر جو نقلی کھات بیچ رہے ہیں جو نقلی کھات بیچ رہے ہیں